اسلام علیکم کوکنگ و دمی جان میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے عید آنے والی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ سب کو عید کی ریسپی میں آپ سب کو بتاؤں خوشک سی وئیاں اس کے لئے ہم نے لیا ایک پیکٹ سی وئیاں اور چار سے پانچ ٹیبل سپون ہم نے گھی لیا بناسپتی گھی اور یہ ہمارے باز ڈیر کپ چینی ہے اور ڈیر کپ پانی ہے اور یہ سب جلائچی ہم نے ڈالنا ہے تین سے چار عدد اور یہ ہمارے پاس کٹے ہوئے ڈرائی فروگ ہے تو چلے آئیں ہم بنانا شروع کرتے ہیں الحمدللہ یہ پین ہمارا گھرم ہو چکا ہے ہم نے اس میں ڈیر کپ پانی ڈالا اس میں ہم نے ڈیر کپ چینی بھی جال دیا اس کو ہم نے چینی کو اس میں بلکل حل کرنا اس طرح ہم نے اس طرح سے کھول کر اس میں ڈالنا ہے الحمدللہ یہ چینی جو ہے ہمارا بلکل حل ہو چکا اب ہم نے اس کو اس طرف دوسرے چولے پر رکھ دیں پکنے کے لئے اور یہ ہمارا پین ہے اس میں ہم نے سوائیوں کو بھوننا ہے تو پہلے اس میں ہم نے چار سے پانس ٹیبل سپون ہم نے اس میں گھی ایٹ کے اگر آپ دیسی گھی ڈالنا چاہیں تو دیسی گھی ڈال لیں بناسپاتی ڈالنا چاہیں بناسپاتی ڈالنا چاہیں اور ڈال لیں اب یہ میں نے تمام سوائیوں کو جو ہے اس کو اس طرح سے ہم نے پوڑ لیا یہ دیکھیں اس کو ہم نے چار سے پانچ منٹ تک ڈالنا چاہیں اب ہم نے اس میں تمام سوائیوں کو بھون چکی یہ دیکھیں یہ بلکل گولڈن کلر میں آ چکا ہے تب ہم نے اس کے اندر یہ جو ہم نے چینی کو ہم نے وہ کیا ہے ہل پانی کے اندر اس کو ہم نے اس میں ڈال لینا یہ سوائیاں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بہت سے لوگ دودھ پسند نہیں کرتے تو یہ سوائیاں بہت شوق سے ایٹ پہ استعمال کرتے اب یہ چینی ہمارا ہل تھا پہلے سے ہم نے اس کے اندر ایکٹ کر دی اور اس کو ہم نے اس طرح چلانا ہے یہ اس کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے کبٹ کر دینا اس طرح بیچ میں ہم نے اس کو کھول کر دیکھنا بھی اس طرح اور اس کو چلانا دی ہے یہ دیکھیں جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر ہم اسے نکالیں گے یہ ہمارے پاس ڈائی فروٹ ہے آپ نے پہلے تھوڑا ڈائی فروٹ اس میں اٹھ کر لینا ہے پانی خوشک ہونے تک ہم نے اس کو اسی طرح دو منٹ اور رکھنا ہے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب یہ پانی بھی خوشک ہو گیا الحمدلہ آپ نے اس کو بار بار دیکھنا تھا کھول کر پانی خوشک ہو گیا ہے تو ہم اسے ہلکا سوڑیں بھون یہ دیکھیں الکل پانی خوشک ہے اور ہم چولہ بند کر دیم اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ڈش میں نکال کریں الحمدللہ یہ خوشک سیوہیاں تیار ہو چکا اب ہم نے اس میں اس طرح ڈائی فروٹ ایٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اگر آپ چینی تھوڑا کم استعمال کرنا چاہیں تو کم بھی ڈال سکتی ہیں یہ ہماری سیوہیاں تیار ہو چکی آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں کوکنگ مید امی جان کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ